ہلو ایرون، ویلکم ٹو دو ورلڈ آف سٹوریز اور آگیا اور پھر سے ہم آپ لوگ کے سامنے ایک اور نیا ریل ہورر ایکسپیرینس لے کر یہ بات ہے دوہزار سولہ کی جب پرکھر جس نے ابھی ابھی اپنے ٹولت کا ایکزام کلیر کیا تھا اور ساتھ میں نیٹ کا ایکزام بھی دیا تھا اور اس کے بہت اچھے مارکس تو نہیں آئے تھے لیکن اسے اپنے ہی سٹیٹ کے اندر ایک گورنمنٹ کالج کے اندر بی ایس سی نرسنگ کا کورس مل رہا تھا اس نے سوچا کہ وہ بی ایس سی نرسنگ کرے یا پھر دوبارہ سے ایک اور بار تیاری کرے فیملی کے ساتھ ڈسکشنز کے بعد یہ فائنلائز ہوا کہ ایک چانس تو اور بنتا ہے تو پرکھر نے ڈیسائیڈ کیا پرکھر اور اس کی فیملی نے پرکھر بیسیکلی اترہ کھنڈ سے بیلونگ کرتا ہے ان کی فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک سال یہ کوٹہ رہ کے تیاری کرے گا تو یہ آرام سے نیٹ کلیر کر سکتا ہے تو یہاں سے جرنی شروع ہوئی پرکھر کی کوٹہ آنے کی اس کے فادر اور پرکھر دونوں کوٹہ آئے انہوں نے ایلین میں یہاں پر ایڈمیشن لیا جن کی اس ٹائم پر ردی سیدھی نگر کنہاڑی جو بھی لوگ ابھی وہاں رہتے ہیں جو اس جگہ کو جانتے ہوں گے ردی سیدھی نگر کنہاڑی میں ان کی جو بیلڈنگ تھی وہاں پر ان کا ایڈمیشن اور سارا پرسندہ وہیں پر بیسیکلی اس کی پڑھائی بھی ہو نہیں تھی وہ لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر ایڈی سیدھی نگر میں رہتے ہیں وہ بہت اچھے جانتے ہیں بہت اچھا ڈیولپ ہو چکا ہے لیکن 2016 کے اندر یہ ایک طرح کا بہت زیادہ ڈیولپ ڈیولپ نہیں ہے سنسان جگہ بہت تھی وہاں پر اور دوسرا جتنا کنسٹرکشن آج ہے اتنا کنسٹرکشن وہاں پر نہیں ہوا تھا خیر پرکھر کا ایک فرنڈ تھا چکی جو پہلے وہیں سے پڑھ چکا تھا اور اس نے اس کو بتا جئے تھا کہ آپ لوگ آرام سے ٹینشن مت لیں آپ ایڈمیشن لینے جاؤ گے وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے جو آپ کی ہیلپ کریں گے ہاں سٹل بغیرہ میں سب کچھ سٹل میں بہت اچھے سے ہاں پر ہیلپ کرتے ہیں تو یہ لوگ اس بیلڈنگ میں پہنچے بہت سارا رش تھا تو ایڈمیشن کے لیے بھی جو فارمیلٹیز تھے ان کے اندر ٹائم لگا تو انہوں نے ساری فارمیلٹیز کی اور اس کے بعد وہ جو پرکھر کے پتائی تھے انہوں نے اس سے کہا پرکھر سے کہ تو بیٹا بہار بیٹ کر میں اندر جا کر تیرے ہوسٹل کا کچھ پتا کر کے آتا ہوں لیکن یہ ٹھیک تھاک سا ہوسٹل اپنے کو مل جائے تو پرکھر وہاں بیٹ کر ترہ تس منٹ پندرہ منٹ گزر گئے تو آپ سوچے آپ تس پندرہ منٹ آپ کھڑے ہوگئے ہو تو اس اچھا ہے کہ آپ کے اگر ہوگئے آس پاس کے جگہ کو ایکسپلور کرنا شروع کرو گئے تو سیم کام پرکھر نے کیا پرکھر نے گھومنا شروع کیا ادھر ادھر اس طرح پر میں آپ کو بتایا بہت سارے کنسٹرکشنز مہاں پر نہیں تھے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اس طائم پر ایک ہی فون تھا ان کے پاس وہ بھی اس کے فادر کے پاس تھا خیروں سے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی ایسے چلتے پھرتے وہ ایک ایسے نا مکان بن رہے ہیں پھر ایک پلوٹ کھا لیا ہے پھر کچھ بنا ہوا ہے اس کے سامنے ایک وال آئی اس وال کے اوپر بہت سارے چیزیں لکھی ہوئی تھی like ایمز ڈیلی آشیش ہے رشی کا لفظ انکوش روہینی لفظ انکوش پھوڑ کے آنا ایسے چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ ان سب کو پڑھ رہا تھا تب ہی پڑھتے پڑھتے اچانک سے اس کے سامنے جو وال تھی اس پر ہندی میں اسے کچھ لکھاوا دکھائی دیا وہ یہ جو سٹیٹمنٹ اس کے سامنے لکھاوا تھا اس کا اس سے اتنا انٹینس کنیکشن ہوا کہ پس یہ اس کو پڑھتا ہی رہ گیا ایک دو منٹ تک وہ اس ہندی میں لکھے ہوئے سٹیٹمنٹ کو گھورتا رہا تب تک جب تک اس کھاکس ہونے سے آپس گائب نہیں ہوگا وہ جاگا اس نے چاروں طرف دیکھا ابھی تھی ہونے دیر پہلے چھو بھی کچھ ہندی میں لکھا ہوا تھا وہ اس دیوار پر نہیں ہے تھوڑا گھبرا سا گیا تب اسے یاد آیا کہ وہ اس بیلڈنگ سے تھوڑا دور آ گیا ہے وہ سکتا اس کے فادر اس کو ڈھونڈ رہے ہو اور جیسے ہی وہ گھوما نی نی ایسا کچھ نہیں ہوا اسے چھیکے آنا شروع وہ ایک بار چھیکا دوسری بار چھیکا تیسری بار چھیکا آپ ایک بار میں کتنے بار چھیک سکتے کہ آپ سوچ سکتے ہو وہ لگاتار پچیس بار چھیکا ہاں وہ سمجھ میں نہیں ہے اتنی چھیک ہے کہ شروع ہی پہاڑے آدمی ہے راجستان میں ہے ڈسٹ بہت ہوتی ہے اس کے وقت اس کا الرجی ہو گئی ہوگی کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے لیکن جیسے اس کے پچیس وی چھیک بند ہوئی آپ سوچے کچھ نے کاؤنٹ بھی کیا تھا یس جیسے اس نے بتایا ہے قریب 25 کے اس پاس بار وہ چھیکا اور جیسے اس کی چھیک بند ہوئی ایک آج بھی اس کے پاس میں آکے بولتا ہے ہستے ہو ارے بیٹا اتنا کیوں چھیک رہے ہو آپ کی تبیت تو ٹھیک ہے نا اس کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے بولتا ہے ہاں ہاں تبیت ٹھیک ہے پتہ لیکھ دم چھیک ہے گئی کیا ہوا آسٹل ڈھونڈ رہے ہو کوئی بات نہیں پاپا سے بول دینا ہستے مل گیا ہے پر اکھر نے انکل کی طرف دیکھا آپ کو کیسے بتا تو کچھ اور بول پاتا سوال انکل بولتے ہیں ارے میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا جب آپ کے پاپا آپ کو چھوڑ کے اندر جا رہے تھے پی کوٹا آئے ہو پڑھنے آئے ہو تو ہستے ہوگا اب جاؤ پاپا کو بول دو ہستے مل گیا ہے پر انکل وہ جگہ تو بہت دور ہے آپ نے اتنی دور سے دیکھ لیا وہ لوگ وہیں ایڈمن آفیس پہ پہنچے تو اس کے پیتا جی پر اکھر کوئی ڈھونڈ رہے تھے تو اس کے پر اکھر نے گلا ارے بیٹا پر ایسے تو یہاں پر ہسٹل نہیں مل رہا ہے تو پر اکھر نے گلا پاپا یہ انکل جو ہے ان کے پاس ہسٹل ہے ان کے ہسٹل کا نام ایم پی ریزیڈنسی ہے جیسے پر اکھر نے انٹریڈیوز کروایا اس نے نوٹس کیا کہ وہ آدمی اس کے پاپا سے بات کرنے میں انٹریسٹڈ نہیں تھا وہ پر اکھر سے بات کرنے میں زیادہ انٹریسٹڈ تھا اس کے فادر جو اس آدمی کو دیکھا تو پر اکھر کو سائیڈ بھی لے کر گئے بیٹا ادھر سن یہ آدمی نا مجھے صحیح نہیں لگتا ہے ہم خود یہ ہسٹل دیکھ لیں گے دیکھ اس کا چہرہ کتنا پیلا ہے ادھر پر اکھر لگتا ہے کیا پاپا اب یہ پہاڑی بھوتوں کی کہانی نیامت شروع کرو چلو ایسے بھی ہسٹل نہیں مل رہا ہے پھر ہم کو دکھت ہوئے گی اس کے پاپا اور دونوں ہاں سے ہاں صحیح بات ہے دماغ میں وہ ہی آگیا ہے میرے تو چلو 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 تو وہ گئے ان انکل سے بولا ٹھیک ہے آپ ہمیں اپنا ہسٹل دکھا دیجئے تو وہ انکل بولے ٹھیک ہے سامان اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ تو ایسی کوئی کہانی اگر آپ کے پاس بھی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے جی میل ایڈ which is princeofchemistry22 at the rate gmail.com پر آپ میرے انسٹا ہینڈل پر بھی مجھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں which is princem901987 اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو بڑھتے دیکھیں اپنے کہانی میں آگے یہ لوگ پہنچتے ہیں ہاستل ہاستل میں ان کو شیکھر دکھاتا ہے روم روم فائنلائز کیا اور اس کے بعد اس کے پاپاو سے اس دن چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا ٹکر وہاں پہ سٹل ہو رہا تھا شام کے ٹائم وہ ایسے ہی اپنے روم سے باہر نکل گئے کوریڈور میں گھوم رہا تھا تبھی سامنے سو سے ایک لڑکا آتاوہ دکھائی دیا لمبی سی ہائٹ کا وہ جیسے وہ آکے رکا اس نے اس کے روم کے پاس میں آکے وہ رکا اس نے اس کو دیکھا پرکھر نے اس کو دیکھا اور بولا ہیلو آپ کا نام کیا ہے تو بولتا ہے کیوں تو بولتا ہے کہ میں یہاں پر نیا ہوں نا یہ میرا روم ہے اس روم کی طرف دیکھتا ہے کیا تو اس روم میں رہے گا تو بولتا ہے ہاں تو پکا اس روم میں رہے گا بولتا ہے ہاں میں نے آج ہی روم میں شفٹ کیا ہے تو اس نے پر نام بتایا میں ستندر ہوں اور وہ پرکھر کو بڑی دیا کے بھاو دیکھنے لگا تم اس روم میں رہو گے تم کرنے کے آئے ہو تو بلتا ہے میں نیٹ کے تیاری کرنے آیا ہوں پچھلے سال کھڑے سے کم مارکس آئے تھے اس سال اچھے سے محنت کروں گا اور نیٹ نکال کے جاؤں گا ہاں میں بھی آیا تھا وہ بلتا ہے آیا تھا مطلب بلتا ہے نہیں چار پانچ سال پہلے میں بھی نیٹ کے تیاری کرنے آیا تھا ایک بار دیا نہیں ہوا پھر دوستوں کے ساتھ چکر میں پڑ گیا دوسری بار دیا نہیں ہوا تیسری بار دیا نہیں ہوا چوتھی بار دیا نہیں ہوا پھر میں اسی آسٹل کے اندر کیری ٹیکر بن گیا اور بھی بہت لمبی کہانی ہے میں یہاں کیری ٹیکر ہوں اس لیے میں نے تم سے پوچھا کیا تم اس روم میں رہو گے اس نے بولا ہاں بھئی یہ میں نے آج ہی شفٹ کیا اور میں اس ہی روم میں رہوں گا تو ستنر بولا اصل میں بھائی آج ہی مکان مالک نے اس روم کو صاف کرنے کو بولا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس میں آنے والے ہو میری بات سنو یا تو یہ کمرہ چھوڑ دو یا یہ ہوسٹل چھوڑ دو ورنہ بہت کچھ چھوڑ جائے گا اس کی باتیں سن کر ایک بار تو پرکھر ڈر گیا ایک پھر اس کے دماغ میں آیا نہیں نہیں یہ مجھ سے پرانک کھیل رہا ہے یہ ایک طرح سے میری ریگنگ لے رہا ہے میں پہلی دار گھر سے بھارا ہوں نا ضرور یہ مجھے ڈر آ رہا ہے تو اس نے اس لڑکے کے طرف دیکھا اور بولا میں نہ یہی رہوں گا کہیں نہیں جاؤں وہ گھوما اپنا گیٹ سے زور سے بند کیا جیسے بند کیا تو ادھر سے ستین چلا دولتا ہے ارے بھائی میں تو مجاگ کر رہا تھا برا ماننے والی بات نہیں ہے برا لگا ہو تو معاف کر دینا شام کو پرکھر میس گیا میس میں بہت کم بچی کھانا کھانے آئے ہوئے تھے وہی پر میس میں وہ جو کک میلا اس کا نام تھا دیوکر جی جس سے پرکھر کا انٹرڈکشن ہوا باتچیت کی بہت اچھی انسان لگے اسے ہو شام کو گھر سے فون آیا بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یار کلاس تو ایک ہفتے بعد شروعنے والی ہے آپ لوگ مجھے پہلے ہی چھوڑ کے جلے گئے ہو چلو کوئی بات نہیں میں ہی ایڈجسٹ کروں گا اس طرح سے گھر سے باتچیت اس نے بتایا سب کچھ یہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے کیسا لگ رہا ہے اسے ہوم سکھنس تو اس کو ہوئی رہی تھی اس کے بعد کھا پی کے وہ رات کو سونے گیا سونے گے تھوڑے دیر بعد ہی اسے اس کے گیٹ پر نوک کیا آواز ہے وہ اٹھا گیٹ کھلنے گیا دیکھا چلو طرف کوئی نہیں ہے اس نے واپس سے گیٹ بند کیا اسے لگا چتندر اسے پریشان کر رہا ہے وہ واپس سے اپنے بیڈ پیگے سو گیا اس بار پھر سے اس کو گیٹ پر نوک کیا گیٹ کو بینگ کرنے گا اس طرح سے کسی نے گیٹ وہ لگا اسے لگا کہ چتندر نے وہ اٹھا نہیں پھر وہ لگاتا کہ وہ دو تین بار بینگ کے آواز آئی وہ پھر سے اٹھا اس نے پھر سے گیٹ کھولا چاروں طرف کوئی نہیں تھا چتندر روم کی طرف دیکھا وہاں کے لائٹس آف تھی اب وہ تھوڑا گھبر آ گیا اس نے پھر سے گیٹ بند کیا اور چاہ کے اپنے بیڈ پی سو گیا اس کا دل بہت زور سے ڈھاک رہا تھا اپنے دل کی دھڑکنوں کو خود سن پا رہا تھا اور اس کو تھوڑا تھوڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا تب ہی اچانک سے پھر سے گیٹ کے اوپر پھر سے بہت تیز ٹھاک 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 کی آواز آئی اور اسا لگ رہا تھا کوئی گیٹ کو اپنے لات سے توڑ دے گا وہ بری طرح سے گھبر آ گیا لیکن پھر سے وہ ہمت کر کے اٹھا اور اس پر اس نے جیسے گیٹ کھول کے باہر دیکھا تو اسے کوریڈور کے لاسٹ ہوئے پہلے تو اسے گیٹ کھولتے بہت تیز سمیل آئی ایسے کہ بہت سارے مرے ہوئے چوہے ایک ساتھ سڑ رہے ہوں اور جیسے نے نظر گھوما کے دیکھا اسے اس پارٹیشن کی طرف ایک سایا جاتا وہ دکھائی دیا وہ دیکھتے بری طرح سے گھبر آ گیا پھرہ پھر سے اس نے گیٹ بند کیا اور اپنے بیٹ کے اوپڑا کر بیٹ گیا اس نے ایک منٹ کے لئے اپنے آپ کو چانت کیا کمپوز کیا اور سیدھا گیٹ کھول کے اس ستینے کے روم پہ جا کے اس کو روم بجان لگا ستینے روٹھا اس نے ستینے کو بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سا ہوا تو اس نے بولا میں نے تس سے پہلے کہا تھا یہ روم کھالی کر دے ایک نیند آ رہی ہے سو جا میں نے بولا نہیں نہیں میں اس روم میں دوبارہ اندر نہیں جاؤں گا اس کے بعد سنے میں نے بولا دیکھ بھائی وہ جا رہی ہے بہت تینیل تیر کو جو کرنا ہے کر مجھے نہیں پتا اس نے اپنا گیٹ میں دیتے ہیں وہ بریترے سے گھبرایا ہوا تھا آپ سوچے پورا ہوسٹل سو رہا ہے آپ اکیلے ہو وہ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے وہ چپ چپ واپس اپنے روم میں گیا سو وہ نہیں سکتا تھا وہ جاگ رہا تھا اور بس بھگوان کا نام دیے جا رہا تھا تب ہی صبح چار بجے کے آس پاس اس سارے انسیڈنٹ رات قریبا دو بجے کے آس پاس چل رہا تھا چار بجے کے آس پاس اسانس اس کے پاپا کا فون آتا اس پین پر پاپا کا فون وہ کچھ بولنے والا ہوتا اس سے پہلے اس کے پاپا سے بولتا ہے بیٹا راجو کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی کوہنی پوری طرح سے زکمی ہو گئی ہے راجو پرکھر کا کزین بردر تھا پاپا کیسے بلو بس میں جا رہا تھا اس کا ہاتھ ایسے بہار رکھا ہوا تھا اور سانسے ٹرک ہے اس کا ہاتھ پوری در سے موڑ گیا ہے بلکل الگ سا ہی ہو گیا ہے وہ سکتا اس کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑ جائے یہ سن کر پرکھر کو شوق لگا اور اب اس ٹائم پر اس کے پاپا کو یہ سب نہیں بتا سکتا تھا جو اس کے ساتھ چل رہا تھا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا رہا ہے وہ ان سے کل بات کرے گا سومے پانچ بجے کے آس پاس پرکھر کو نیند آئی اس کے بعد دوبارہ اس کو کچھ سنائی نہیں آیا کچھ دکھائی نہیں دیا پانچ بجے وہ سویا تین بجے تک سویا تین بجے اٹھ کر وہ نیچے میس میں گیا جہاں پر اس کو دیوکر جی ملے دیوکر جی نے پرکھر کو دیکھتے بولا ارے بچہ کیا ہوا تمہارا چہرہ اتنا نیلا کیوں پڑا ہوا ہے تو اس نے دیوکر جی کو سب کچھ بتایا دیوکر جی نے اسے پوچھا کون سا روم ہے تمہارا تو گلتا ہے دو سو پانچ ہاں تم کو دو سو پانچ روم دے دیا ہے وہ تو بوشن کا کمرہ ہے تو دل پر گلتا ہے انکل بوشن کون بوشن انکل تو دیوکر جی نے بتایا ارے جس کمرے میں تم رہتے ہو وہ بوشن کا کمرہ تھا بوشن یہی جو ڈیم ہے اوٹا بے راج اس میں کچھ آپریٹر کا کام کیا کرتا تھا اور وہ ہی رہتا تھا ایک ڈیڑھ سال پہلے اس کا مرڈر ہو گیا تھا اس کے بعد مجال کوئی روم نمبر دو سو پانچ میں رہتا ہو اور یہی روم تو بہت ٹائم سے بند ہے شاید کل پرسوں ہی اس کی صفائی ہوئی ہے لیکن تم کو دو سو پانچ نمبر کمرہ کس نے دی دیا اس کمرے میں جو بھی رہتا ہے یہ اس کے پریوار والوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اگر زیادہ دن تک رکے تو میں بھی بھولی درست تنگ کر دے گا تم اس کمرے میں مت رہو اب اس ان کے پرکھر کے آنکے کھلی کھلی رہ گئی اس لگا شٹ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ رات کو دو تین وزے کے آس پاس میرے کزین کا جو ہاتھ ہے وہ ایک ایک سیڈنڈ میں اتنا خراب ہوگئے تو شاید کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے ہاں انکل پھرنا میں یہاں سے جا رہا ہوں میں نہیں رہوں گا اس روم میں وہ ہے نا سامنے اتنے میں وہ بولے ہاں ہاں وہ ستندر نا وہ تم کو پاگل لگ رہا ہوگا لیکن وہ ہی ایک ہے جو تھوڑا بہت جنتر منتر کر کے اس بھوشن کو کنٹرول میں کر رکھا ہے وہ ہی سنبھال سکتا ہے اسے بیٹا تم کسی اور روم میں رہ لو ایسے کیسے تم دو سو پانچ میں پہنچ گئے پھر بولتا ہے یار انکل اس ہوسٹل کا اونر تھا وہ ہی مجھے اس روم میں لے کر آیا دیوکارج بلتا ہے این اونر بیٹا یہ ہوسٹل لیج پر ہے اور جس نے لیج پر لیا ہوا ہے وہ ابھی پانچ سات دن سے کلکتا گیا ہوا ہے تمہیں یہاں کون سا اونر لے کر آ گیا پتہ نہیں انکل وہ ایک انکل تھے چالیس ایک سال کی عمر کے لمبے سے ساںگلے سے تھوڑا چہرہ ان کا موٹا سا تھا وہ ہی مجھے یہاں لے کر آیا تھے اس کی بات سن کر دیوکارجی ہی کیا بات کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے تم جس کا ہلیہ بتا رہے ہو وہ بھوشن ہے بکر شاکت بکر جی نے اپنا فون نکالا ان کے بعد ایک چھوٹا تھا 3G فون تھا انہوں نے اس میں گیلری کھل کے فوٹو دکھائی یہ تھا کیا بکر نے بلا نہیں یہ نہیں تھا انہوں نے فون لے دے اوہ نہیں نہیں انہوں نے گلتی سے دوسری فوٹو کھول دے تیرہ نے ایک اور فوٹو سلائیڈ کی اور اس کو دکھایا دیکھو یہ تھا کیا بکر نے فون اٹھا گیا ہاں کل یہی آدمی مجھے یہاں لے کر آیا تھا دیوکر جی کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور صدوے میں آگئے وہ پھٹا پھٹ سے واپس یہ سے فون گرنے گیا جو انہوں نے فون دیکھا اپنا فون اٹھایا بہتا نکل لو یہاں سے اس کے ہاتھو دونوں ستندر کے پاس گئے انہوں نے ستندر کو بھی ساری بات بتائی سیم ٹائم پر پرکر ڈیوکر جی ستندر تینوں نے اپنا بیک پیک کیا اور تینوں وہاں سے نکل لی ہے اس کے بعد وہاں کیا ہوا کیا نہیں پرکر کو نہیں پتا ستندر کہاں ہے ڈیوکر جی کہاں ہے اسے کچھ نہیں پتا ہے وہ ہسٹل آج بھی ایکزسٹ کرتا ہے یا نہیں وہ بھی یہ نہیں جانتا ہے لیکن یہ تھا پرکر کا ایک ہوریبل ایکسپیرینس جو اس نے پہلے ہی دن ایکسپیرینس کیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بھوشن کا ایسا کیا موٹو رہا ہوگا پرکر کو اپنے روم میں لانے گا وہ صرف پرکر کو ہی اپنے روم میں کیوں لے کر آیا کیا وہ پرکر سے انٹریکٹ کرنا چاہتا تھا کیا وہ سے کوئی راز بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم کرتے ہیں کراوس پرکر کو اپنے روم میں کیوں لے کر آیا بہت سارے پرکر آپ کے دماغ بھی ہوں گے سٹوری کو لے کر آپ انہیں ڈال سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر اور ہم ملتے ہیں اپنے اگلی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے keep loving and keep listening